راولہ کورڈ نے لٹریسی ریٹ میں پہلے نمبر پر ہونے کے ساتھ ساتھ بریٹیش کاؤنسل اور مسلم ہینڈز کے زیر احتمام دس انٹرنیشنل سکول ایوارڈ اپنے نام کر کے ریکارڈ بنا لیا مزید تفصیلات جانتے ہیں سید مسعود گردیزی کے اس ریپورٹ میں پریٹیش کاؤنسل اور مسلم ہینڈز کے زیر نقرانی انٹرنیشنل سکول پروگرام کے تحت راولہ کورڈ کے دس گلز تعلیم اداروں نے انٹرنیشنل سکول ایوارڈ اپنے نام کر لیا ظلہ پہنچ سے ایوارڈ حاصل کرنے والے اداروں میں گورنمنٹ گلز ہائی سکول راولہ کورڈ نمبر ایک گلز ہائی سکول بنگوئی میڈل سکول چلتران گلز ہائی سکول دو تھان گورنمنٹ گلز ہائی سکول جھڑی گلز ہائی سکول پورٹی مکوالہ گلز ہائی سکول کوہرکوٹ گورنمنٹ گلز ہائی سکول نرڈ گورنمنٹ گلز میڈل سکول سیری ہیل گورنمنٹ گلز ہائی سکول مہری فرمان شاہ شامل ہیں ڈیویجنل ڈائریکٹر سکولز پونچ ڈیویشن نے وارڈ آسل کرنے والے ادانوں کو خراج تحسین پیش کیا اور بریٹش کانسل مسلم ہینڈز کا شکریہ دا کیا آئی ایس اے کے تھوڈ جو گورنمنٹ سیکٹر نے اپنی جو ڈیگنیٹی ہے اور اپنا جو آنر ہے اپنی ریسپیکٹ ہے وہ ری گین کیے اور ہمیں اب اس کو مینٹین کرنا ہے اور یہ بھی بریٹش کانسل کو میں ضرور کہوں گی کہ ہر اے جی کے میں ہر گورنمنٹ سکول تک ضرور پہنچیں تاکہ جو ہمارا وہ آنر ہے وہ ہم دوبارہ سے حاصل کر سکے کہ جو بچے ہیں وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کے بیونڈ جا کے پارٹیسپیشن دیتے ہیں اگر آپ ان کو جو ہے ایک پوزیٹیویٹی میں انوال کریں اور میڈیا کے لیے یہ میسیج ہے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر کا ایک یہ پوزیٹیو جو سائیڈ ہے یہ اس کو پروموٹ کریں تاکہ جو گورنمنٹ سیکٹر کی ڈیگنیٹی ہے وہ ہم ری گین کریں تلاکہ شکریہ ادا کروں کہ ہم لوگ جو ہے اس کے مربانی سے جو ہے یہ وارڈ جیتے ہیں سب کو مبارک باد اور اس کے بعد میں دپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کروں مسلم ہیلس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میری ٹیچروں کو فسلیٹیٹ کیا ان کو اتنی اچھی ٹریننگ کروائی ان کو اتنا اچھا موقع دیئے اور آگے ان کو موقع دیا کہ انہوں نے انٹرنیشنل ایوارڈ جیتا ہے اتنا اچھا کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کا اب نام بھی انٹرنیشنل لیول پر چلا گیا ہے تو اس کے لیے میں سب لوگوں کا پہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتی ہوں سمدللہ پونسلویزن میں ہماری دیس سکول انہوں نے بین کیا ہے اور جن کا تعلق خراب لاکورٹ کی غیور دتی سے ہے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے دچوں نے ٹیلنٹ دکھایا اور ہم اس مقام پہ ہیں کہ آج یہاں اپنے آباد لینے دی دی ایس صاحبہ کے پاس پہنچے ہوئے کوارڈینیٹر نے بہت اچھے انداز میں ان ٹیچرز کو گائیڈ کیا اور الحمدللہ ہم اس قابل ہوئے کہ ہم بھی ان کر سکیں میں اس پیٹ فارم سے سب سے پہلے اپنی دی دی ایس صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جو بھی کچھ ہوا ان کی سپر ویئین میں ہوا اگر ان کی سربراہی نہ ہوتی اور ان کا ہاتھ ہمارے اوپر نہ ہوتا ان کا سایہ نہ ہوتا تو شاید ہم یہ سارے آوارڈز اچیوڈ نہ کر سکیں میں بینگا بریٹش کانسل کے پارٹنر کے میں بریٹش کانسل اور مسلم ہینس کا تھنکس ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں ایک پیٹ فارم ہائیا کیا ہمارے بچے جب سے ہم نے یہ آئی ایس اے کا کام شروع کیا ہے ان کے اندر ایک موٹیویشن ایک اچھے طریقے سے وہ لرننگ کر رہے ہیں اور اب صرفی چیز کی زود پڑتی ہے ہمیں کہ ہم انہیں سوچتے پروائیڈ کر رہے ہیں اور وہ خود سے کام کر رہے ہوتے ہیں ایک سو پانچ سکول ایک ایک تھے اور ایک سٹھ سکول وینر رہے ہیں اور ہمارا سکول بھی ان گیارہ سکول جو پنش کے تھے ان میں ہمارا سکول بھی شامل ہے تو میں خصوصاً صدیر صاحب اور انتظامیہ کا اور میڈم ریانہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں پہلی مرتبہ انٹرنیشنل ایوارڈ کے اصول پر گورنمنٹ گلز ایلیمنٹری کالیز راولا کورٹ میں تقریم منعقد ہوئی جس میں متعلقہ اداروں کی معالمات کو ان کے ایوارڈ حوالے کیے گئے اور کیک بھی کٹا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید محسود گھردیزی راولا کورٹ آساد کشمیر موسیقی